آئیکو کے طرف سے حالی میں اناؤنس کیا گیا تھا کہ وہ 25 فروری کو انڈیا میں اپنا پہلا آئیکو تیری سمارٹ فن لانچ کرنے جارہی ہے کمپنی اب تک اسے انڈیا کے پہلے 5G فون ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی لیکن اب ریال می یہاں باجی مارتی دکھائے دے رہی ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریال می ایکس فیپٹی پرو کے بارے میں جانیں گے اس کے سپیسفیکیشن اور اس کے انڈین پرائزنگ کے بارے میں تو آپ اس ویڈیو کو انڈ تک جرور دیکھیں دراصل ریال می کے سی ای او مادہو سیٹ نے ٹویٹ کر یا ساف کر دیا ہے کہ کمپنی 24 فروری کو انڈیا کے پہلے 5G فون کو پیس کرنے والی ہے لیکن 5G فون لانچ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا اس کے لیے 5G نیٹ ورک بھی چاہیے جو کی فلال انڈیا میں ابھی اویلیو نہیں ہے اس کے لیے آپ کو ویٹ کرنا ہوگا یہ ایک فیوچرسٹک فون رہنے والا ہے بات کریں اس سمارٹ فون کی سپیسیفیکیشن کی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈسپلے کی تو اس میں آپ کو 6.7 انچ کی فل ایج ڈی پلس سوپر ایملیڈ پنچھول ڈسپلے دیا جائے گا ڈسپلے 90 ہرڈز ریفریش ریٹ سپورٹ کے ساتھ آئے گا اس میں آپ کو گوریلا گلاس فائب کا پروٹیکشن بھی دیا جائے گا اس میں آپ کو انڈسپلے فنگ اپن سینسر بھی دیکھنے کو ملے گا بیک سائٹ کی بات کریں تو بیک سائٹ گلاس بوڈی دیکھنے کو ملے گا وید کوارڈ ریر کیمرا سیٹ اپ کے ساتھ بات کر اس کے کیمرے کی تو اس میں آپ کو بیک میں کوارڈ کیمرہ دیکھنے کو ملے گا جس کا پرائیمری کیمرہ 64 میگا فکسل کا رہے گا جس میں 20x ہائیبریڈ جوم کا بھی سپورٹ دیا جائے گا فیلال باقی سینسر کے بارے میں پتہ نہیں چلا ہے کی کتنا میگا فکسل کا رہنے والا ہے رہی بات فرنٹ کیمرے کی تو فرنٹ ماپ کو ڈوال پنچھول کیمرہ دیکھنے کو ملے گا ایک 32 میگا فکسل کا اور دوسرا 8 میگا فکسل کا بات کریں اس کے پروسیسر کی تو اس میں سناپڈرگن کا لیٹس چپ سیٹ سناپڈرگن 865 دیکھنے کو ملے گا جو کہ سناپڈرگن کا ایک پاورفل چپ سیٹ ہے جو کہ ملٹی ٹاسکنگ اور گیمنگ کا ایکسپیرینج اور بھی بیٹر دیکھنے کو ملے گا ریم اور سٹورج کی بات کریں تو اس کا دو ویرینٹ آ سکتا ہے ایک 8 جی بی ریم کے ساتھ 128 جی بی کا سٹورج دوسرا 12 جی بی ریم کے ساتھ 256 جی بی کا سٹورج بات کریں اس سمارٹ فون کی بیٹری کی تو اس میں 4500 ایمیچ کی بڑی بیٹری دیکھنے کو ملے گا جس میں 65 وٹ کا سوپر ڈارٹ چارج سپورٹ کے ساتھ آئے گا اینڈ میں بات کریں اس کے پرائزنگ کی تو اس کا پرائز 4990 روپے رہنے والا ہے بسے آپ کو کیا لگتا ہے یہ فون اگر 50.000 روپے کے آس پاس لونچ ہوا تو یہ آبار فرائز ہوگا یا نہیں آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں بسے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک جرور کرتے ہیں اور اگر آپ اس سمارٹ فون سلیڈرڈ اور بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو سسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی جرور دبا دیں